السلام علیکم ناظرین اسے عظیم خان واتن یار ہم سب سے پہلے میڈی کیر کے مختلف اقسام کیا ہے ان کے قسمیں کون سی ہیں ان کے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور پارٹس کون کون سی ہیں اس کو جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے میڈی کیر کے بارے میں جانتے ہیں کہ میڈی کیر کون سی انشورنس ہے اور یہ پرائیویٹ ہے گورنمنٹ کی ہے یا کون سی انشورنس ہے تو ناظرین ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے اپ ڈیٹس بھی ملے اور جو موجودہ ہم نے بہت سارے ہم نے میڈیکل بلنگ کے حوالے سے لیکچرز اپلوڈ کی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے میڈیکل بلنگ ساپٹوئرز کے اوپر بھی ٹریننگ اپلوڈ کی ہے جسے آپ لوگوں کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملنے والا ہے تو چھلیے جی اب سٹارٹ کرتے ہیں what is میڈیکل انشورنس میڈیکل is a federal health program for people who are 65 years or older certain young people with disabilities people with the end stage renal diseases اور this is very common and affordable insurance in the US that doesn't require prior autorizations and referrals ناظرین سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ federal کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے اپنے citizens کے لیے US کے citizens کے لیے یہ insurance launch کی گئی ہے اور different state میں US کے different state میں ان کے policies توڑی بہت different ہے varies کرتی ہے کافی ساری چیزیں اس کے علاوہ ناظرین یہ بات ہے کہ 65 years or older کے لیے یہ insurance launch کی گئی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ certain young people with disability کچھ لوگ جوان بھی ہے اگر 65 years سے کم بھی ہوں لیکن وہ permanent disabled ہوں ان کے body parts جو ہے وہ جسے working parts ہیں جسے وہ کام کر سکتے ہیں وہ disabled ہوئے ہوں تو ان کے لیے بھی یہ Medicare کا جو plan ہے وہ implement ہوتا ہے اس کے علاوہ جو kidney disease ہوتے ہیں جو dialysis کے اوپر ہوتے ہیں یا ان کو transplant کا بتایا گیا ہو تو ان patients کے لیے بھی Medicare جو ہے وہ implement ہوتا ہے United اس کے لیے US citizens کے لیے اور یہ ایک affordable insurance ہے اور especially اگر ہم Medicare کی بات کریں تو Medicare میں نہ کوئی authorization چاہیے ہوتا ہے اور نہ کوئی referral چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ان network patients کے لیے Medicare ہوتا ہے اور اس میں authorization یا referral کی ضرورت نہیں ہوتی تو لہٰذا یہ کچھ benefits جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے present کی ہیں اور Medicare کے حوالے سے اب ہم جانے کے کہ Medicare کی جو parts ہیں یہ parts کیا ہیں اور اس parts کے کیا کا benefits مل سکتے ہیں جو policy holders ہیں اور US کے مختلف states میں ان کے کیا کیا جو ہے وہ policies ہیں اس حوالے سے بھی پڑھتے ہیں تو چلیجئے next step کی طرف part A part A میں کیا ہوتا ہے جائے ناظرین covered hospital admission nursing home and hospice hospital کے حوالے سے جتنے بھی پیشنٹ hospitalized ہوتے ہیں hospital میں admit ہوتے ہیں UnitedHealth کے US میں اور اس کے علاوہ nursing home میں جو پیشنٹ services لے رہے ہوتے ہیں اور hospice care hospice care کے بارے میں آپ کو میں نے detail lecture prepared کیا تھا اور upload بھی کیا ہے آپ میری چینل میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کو proper understand کر سکتے ہیں کہ hospice care ہوتا کیا ہے palliative care کیا ہوتا ہے اور ان کے کون کون سے modifiers ہم لگاتے ہیں کون کون سے CPTs ہم لگاتے ہیں تمام ترجانکاری آپ کو اس لیکچر سے مل جائے گی لیکن part A میں سارے hospice کے nursing home کے اور hospital کے admissions کے patient ان کو treat کیا جاتا ہے اور ان کی coverage جو ہے وہ لاغو ہوتی ہے part B کیا ہے ناظرین covers outpatient services including physician professional services part B ناظرین ہمارے جو mostly ان patients کے لیے جو کہ outpatient ہوتے ہیں جو کہ hospitalized نہیں ہوتے جو کہ clinics میں services لے رہے ہوتے ہیں اور specific visit ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے اس کی proper کوئی admission نہیں ہوتی وہ daily routine کے services ہوتے ہیں اور اس کے بعد follow visit کرتے ہیں لیکن وہ service لینے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں تو ایک الیدہ ایک separate type کے جو ہے یہ visits ہوتے ہیں جو کہ medicare cover کرتی ہے اس کو اس کے علاوہ ناظرین part C میں کیا کہا جا رہا ہے part C میں کہا جا رہا ہے covered advantage plan services اچھا advantage plan services یہ commercial insurances ہوتی ہے جو کہ medicare کی facilitation دیتی ہے ان patients کو اور 7 commercial کے جو extra services ہوتی ہے وہ بھی یہ advantage plan میں شامل ہوتا ہے تو یہ زبردست قسم کے plans ہوتے ہیں اور patients زیادہ اسی plan کو جو ہے وہ prefer کرتے ہیں اور زیادہ تر انہیں plans کو جو ہے وہ gain کرنا چاہتے ہیں اور انہیں plans کو لینا چاہتے ہوتے ہیں انہیں policy کو لینا چاہتے ہوتے ہیں جس میں medicare کی coverage بھی ہوتی ہے اور 7 commercialize coverage بھی ہوتی ہے دونوں چیزیں یہاں سے cover ہو سکتے ہیں اس میں سے part A, part B, part C اور part D تینوں قسم کے جو ہوتے ہیں وہ ساری coverage اس میں سے حاصل ہو سکتی ہے تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو premium ہوتا ہے as compared to other commercial ان کے premium بھی کام ہوتا ہے اور services ان کے لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں اس میں government جو medicare کے coverage ہوتی ہے وہ بھی اس میں سے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں part D جو ہے وہ جس میں drugs related services جو ہے coverage وہ medicare provide کر دی ہے اپنے patients کو اپنے citizens کو اپنے policy holders کو اور ان کے drugs related جتنی بھی ان کی policy کے اندر coverage ہوتی ہے guidelines کے مطابق services لی جا سکتی ہوتی ہے وہ ساری provide کر رہی ہوتی ہے medicare part D جس میں کافی سارے جو ہوتے ہیں وہ medicines ریلیمنٹ چیزیں ہوتی ہے patients کو جو medicine required ہوتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے وہ prescriptions اس میں لک رہے ہوتے ہیں instruction دے رہے ہوتے ہیں patients کو تو وہ تمام تر جو drugs related prescriptions ہوتی ہے وہ ساری part D میں جو ہے وہ cover ہوتی ہے تو یہ تھی ناظرین ہمارے part A part B part C اور part D medicare کے parts تھے جو آپ لوگوں نے اس کو پڑے اور امید ہے جو ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ medicare کی جو مختلف parts ہیں وہ ان کی پہچان کیا ہے ان سے ہم کیسے جو ہے وہ ان کی billing کیسے کر سکتے ہیں ان کی coding کیسے کر سکتے ہیں ان کے different codes بھی ہیں انہیں parts کے وہ مختلف اس میں آپ کو بتائیں گے lectures میں اور especially part B کا ہم نے کئی lectures prepare کی ہیں لیکن ساتھ part A part C اور part D کے حوالے سے بھی ہم تفصیلن آپ لوگوں کو lecture prepare کر کے دیں گے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو lectures جو ہم نے upload کی ہیں اور آنے والے lectures ہیں ان سے آگاہی بھی ہو سکے اور اس کے علاوہ مختلف billing software سے بھی آپ کو لرننگ ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور یہ ایک ساتھ کے جاریہ بھی ہے کہ اچھے بات کو پہلانا یہ ساتھ کے جاریہ کا حصہ ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ مبت میں سواب حاصل کر سکتے ہو ایک تو سیکھ سکتے ہو دوسرا جو ہے وہ آپ سواب دارین حاصل کر سکتے ہو so go ahead enjoy yourself with knowledge and also spread the knowledge with the people thank you so much have a great day